دیکھو سوال کھالی پراپرٹی ٹیکس کا نہیں اس وقت جمہو کشمیر میں آپ دوسری طرف سے دیکھ لیجئے مہنگائی آسمان چھو رہی ہے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں اس وقت پیٹرول کا دام چون ڈالر پرتی بیلر ہے اس حساب سے یہاں پر پچاس روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے جو اس وقت ہمارے کمیٹرز کو پچانوے اور سو کے درمیان دیا جا رہا ہے اسی طرح سے ڈیزل اسی طرح سے گیس ان ساری چیزوں کو جو انہوں نے بڑھاوا دے کر ریٹز بنا دیئے اس سے باقی تمام ضروریات زندگی کے چیزوں میں کمتیں بڑھتی ہیں تو یہ سارا عام انسان کے کچن پر اثر ڈالتا ہے اسی طرح سے جہاں ایک طرف ان کمتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں دوسری طرف پراپرٹی ٹیکس ہاؤس ٹیکس اور بیجلی کا ایکسٹرا فیس پانی کا ایکسٹرا فیس یہ سارے اقتدامات وہ اس یوٹی نامن کلچر کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اقتدامات اٹھا رہے ہیں کیونکہ یوٹی نہ ہوتی تو اس طرح کے پراپرٹی ٹیکس ہاؤس ٹیکس کی بات ہی نہیں آتی جو باقی دیش میں یوٹیز ہیں ان سب میں یہ ہاؤس اور پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے لوگ پیک کرتے ہیں اسی لیے تمام یوٹی میں رہنے والے لوگ اپنے آپ کو سٹیٹ کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں تو ہمارا رونا یہی ہے ہم تو ایک فل فلائٹ سٹیٹ تھے ہمیں یوٹی میں کیوں بدل دیا اور یوٹی میں بدلنے کے بعد اتنے سارے جو ظلم ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں ایک طرف آلڈی کوویڈ کی وجہ سے دوسری طرف یہاں کے سیاسی حالات کی وجہ سے یہاں لوگوں کی آمدنیا بہت کام ہو چکی ہے دوسری طرف سے آپ سرکاری طور پر ایک کے اوپر ایک لوڈ بڑھاتے جا رہے ہو تو اس طرح سے لگتا کل ملا کر کہ باجپا سرکار کو اس خطے میں لوگوں کو اکنامکلی پسماندہ بنانی کی ایک بازابتہ پالسی ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے ڈیلیگیشن اس طرح کی آتی جاتی ہیں ہمارا کوئی سیدھا اس میں کوئی اوبجیکشن نہیں ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس کا ریٹرن کیا ہے ایک طرف موڈی صاحب کوئی اور بولے کوئی اور ان ایشیوز کو اٹھائے کہتے ہیں انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں دوسری طرف سے آج تیسری بار وہ تیس تیس لوگوں کی ڈیلیگیشن لاکر اپنے ہی ملک کے اندر وہ ڈیلیگیشن یو پی کیوں نہیں بیج رہا ہے جہاں ہتیائیں ہو رہی ہے جہاں عورتوں کا دن دیاڑے قتل ہو رہا ہے وہ دوسرے گجرات میں کیوں نہیں بیج رہا ہے وہ جمہو کشمیر ہی کیوں یہ بیج رہا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ وہ خود ہی کشمیر کے گراؤنڈ سچویشن کو انٹرنیشنلائز کر رہا ہے اور دوسروں پر الزام دیتا ہے تو اس میں زمینی سطح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر اپنے پارلیمنٹ کے پارلیمنٹ ایرینس کو آل پارٹی ڈیلیگیشن آتی دو پانچ دن یہاں پر وہ نوجوانوں سے بات کرتے کسانوں سے بات کرتے ٹریڈر سے بات کرتے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل کے آتا وہ اپنے دیش کے لوگ ہوتے اپنے پارلیمنٹ میں بولتے تو فارن ڈیلیگیٹس کا آنا اور یہ کہاں بولیں کیا بولیں وہ کس کو پتا ہے اور ملے کون ان سے وہی جو سرکار نے اپنے خیرخہ تیار کیے ہوئی تھے انہی کو بلائے کسی پلٹیکل پارٹی کو افشلی نے انوائٹ کیا اور کانگرس کو تو بلکل ہی نہیں اور پھر جھوٹ بول رہے ہیں ٹیلیویجنوں پر کی یہاں پر کانگرس نیشنل پی ڈی پی سب پارٹیز کے لوگ تھے کوئی نہیں تھا انہوں نے سرپنچ کے لیول پر لوگ اٹھائے تھے بی ڈی سی لیول پر لوگ اٹھائے تھے جو ان کی اپنی واہوائی کرتے ہیں ان کو اٹھائے تھے وہ اپنے بوٹر الگ الگ پارٹی کیا ہو سکتے ہیں بٹ ایز ڈیزگنیٹڈ پارٹی ڈیلیگیشن کوئی بھی ہماری طرف سے نہیں تھی اس لیے وہ جو گمراہ کن سٹیٹمنٹ کل آئے ہیں میں اس کو کنڈم کرتا ہوں کون اس نے کہا اپروپیٹ ٹائم پر اگر آپ نے مائنیوٹلی سنا ہوگا اس نے کہا ستھر سال ہمیں لگے اس سٹیٹ کو توڑنے میں اور تین سو ستر ہٹانے میں تھوڑا دھیرج رکھو یہی لفظ اس نے کیا وہ دھیرج کا معنی کیا ہے کہ ہم نے اگر ستھر سال اس کے لیے لڑا تو تو کم سے کم ستائی سال تو آپ ویٹ کرو تو میرا ماننا ہے جب تک باجپا کی سرکار دلی میں ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ سٹیٹ رسٹور کریں تین سو ستھر پینتیسے کی تو دور کی بات ہے چونکہ وہ سپریم کورٹ معاملہ گیا ہوا ہے ہم امید ضرور رکھیں گے سپریم کورٹ اس میں کوئی صحیح فیصلہ دے سکتی ہے سر سوال میں میرا اگر دیکھا جائے یہاں پر ان پارڈ سے کہ یہاں پر ابھی وائن شاپٹ جو ہے ان کو بڑاوا دیا جائے گا ابھی کھولنے والے ہیں جمعہ کشمیر میں اس کے لیے کیا کانگریس سرکار کا بھی سٹینڈ رہے گا نہیں ابھی دیکھو وہ چیز جو آیا ہی نہیں تو اس پر میں ریاکشن کیا دوں باقی جب یو ٹی بنایا تو یو ٹی بنانے کے بعد یہ سارے کنٹرول ہوم منسٹری کے پاس میں ہے آج کوئی الیکٹڈ سرکار تو ہی نہیں جو فیصلہ لے گی آج اگر کوئی فیصلہ آئے گا تو وہ یونین گورنمنٹ لے گی particularly ہوم منسٹری لے گی تو جب کوئی ایسا فیصلہ آئے گا تب کانگریس پارٹی اپنی ریاکشن دے گا سر کل ایک جو ڈیلیگیشن آئے اس کا ایک ممبر ہے انہوں نے شام کو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دارہ تین سو ستر یا پینتیسے ایک ختم ہونے گئی یہ فارلنڈ ڈیلیگیشن کے ایک ممبر کا سٹیٹمنٹ چونکہ میں نے پہلے ہی کہا یہ سرکار کے گائیڈڈ لوگ ہیں اور یہ پیکن چوز کر کے جن کی پالیسی ان کے ساتھ ملتی ہے تو ان کو ان کے پیسنوں کو ہاں میں ہاں ملانا ہے اسی لیے تو ہم سارے لوگ اوبجیکٹ کر رہے ہیں یہ فری لانس طریقے سے پورے دنیا بر کے کوئی ملے جلے لوگ نہیں تھے یہ پیورلی ان کے جو پسندیدہ لوگ تھے ان کی پالیسیز کو جو سپورٹ کرنے والے لوگ تھے قدرتی سی باتی دلی میں بھی وہ وہی کہتے ہیں کہ سرنگر آ کر وہی کہے گا مگر چونکہ وہ ملا یہاں پر انہی لوگوں سے جو سرکار نے ان کے سامنے رکھے کوئی عام آدمی سے تو ملے نہیں